سلام علیکم ناظرین میں ہوں اکاس عظیم اور اس وقت ہم سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں فائم فریم سے بارنے تھے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر اتاب اندیال اور ان کے بینچ کی جانب سے سوپہ پنجاب اور سوپہ خیبر حکومتہ میں اسمبلیوں میں کے تحلیل کے بعد ہونے والے الیکشن سے متعلق جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کل ہم نے سپریم کورٹ سے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کی تشریح کرنی کی جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں بھی آئین اور کارڈون کی تشریح کی گئی ہے اور کل جس طرح میں اپنے دوست فریم افطر سے بات کر رہا تھا اور ہم اس کو دسکرس کر رہتے ہیں تو آج کچھ ابحام فائن صاحب بتائیں کہ ختم ہوا ہے یا ابھی بھی صورتحال غیر واضح ہے بہت شکریہ وقاس بھئی ابحام ختم ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ آئین نے الیکشن کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوگی تو نوے روز کے اندر پہلے تحلیل ہوگی تو نوے روز کے اندر انتخاب ہوگا اور اگر اپنا جو مدت ہے مکمل کرے گی تو پھر ساٹھ روز کے اندر الیکشن ہوگا ایک اور بڑا ابحام تھا جو سوال تھا کہ الیکشن کی تاریخ کی انانونسمنٹ کس نے کرنی ہے کیونکہ گورنر پنجاب صاحب فرما رہی ہے کہ میں نے جب اسمبلی ڈیزولو نہیں کی تو پھر میں تاریخ نہیں دوں گا تو آئین کہتا ہے کہ گورنر تاریخ دیں گے گورنر کے پی صاحب نے اسمبلی تحلیل کی ہے لیکن پھر بھی وہ تاریخ نہیں دے رہے تھے تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ جو گورنر اسمبلی تحلیل کرے گا وہ تاریخ کی دے گا اور جو گورنر تاریخ نہیں دے گا اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر صدر پاکستان سیکشن فیفٹی سیون الیکشن ایکٹ کا اس کے تاریخ دیں گے اور صدر پاکستان کو آج حکم دے دیا گیا ہے گورنر خیبر پختونخواہ کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ تاریخ دیں اور صدر کو کہا گیا کہ اپلیکشن کمیشن سے سیکشن فیفٹی سیون ون کے تحت مشابرت کر کے تاریخ دیں ایک بڑا ابہام تھا تو آئین میں تو یہی کہتا ہے نے کہ اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر مشابرت کرے تو سپریم کوٹ نے بھی یہی کہا ہے نو نو آئین بڑا واضح ہے کہ نوے نائنٹی ڈے الیکشن ہوتے تھے اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ مشابرت کریں گے مشابرت تاریخ کا کہا گیا ہے لیکن وہ بھی گورنر کا اختیار دیا گیا اور صدر پاکستان سر جی پی پر تھا نہیں ہے گورنر کا اختیار صوبوں کے لیے تھا اور جو قومی اسمبلی کا اختیار ہے وہ صدر پاکستان کو ہے لیکن سیکشن فیفٹی سیون ون میں اس بات کو شامل کیا گیا تھا سیکشن فیفٹی سیون ون میں کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتے تو پھر صدر جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی تاریخ دے سکتے ہیں اور صدر کا جو جو اقدام تھا اس کو آئینی کرا دیا گیا ہے اور جو کے پی کے حوالے سے اقدام تھا وہ صدر واپس لے رہے ہیں اور اس کو غیر آئینی کرا دیا ہے لیکن یہاں جو وقلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو بینچ تھا اس میں آپ کے اختلافی نوٹ رکھنے والے جو ججز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اختلافی نوٹ رکھنے والے ججز کی تعداد زیادہ کیسے ہیں دو ہیں وہ اس سے پہلے جو دو جسے صاحبان تھے انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا ٹھیک ہے تو دو ججز علیہسن اور مظاہر الینکوی صاحب میں بھی تو کہا تھا الیکشن ہونے چاہیے نو پانچار کی ہوگی نا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا دیکھیں دو تین اب جو بینچ نئی تشکیل دی گئی تو وہ پانچ کی تھی پانچ میں سے تین دو کا فیصل آیا وہ دو ججز بھی اس بات کی اوپر متفق ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آز خود نہیں ہونا چاہیے آز خود نہیں ہونا چاہیے باقی باقی سپریم کورٹ واضح ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہو گئی اس میں پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو تھا وہ یہاں تھیک طرح سے بیان ہوا ہے یا لے اوپر میرے خیال میں تحریک انصاف کا جو نیریٹیو ہے اس کی اوپر تو بات ہم کرتے نہیں ہیں تحریک انصاف اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ الیکشن نبی جن کے اندر ہونے چاہیے اس کے طاقیت نہیں ہو سکتی لیکن جو مین آف دی میچ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کی جو وکیل تھے نا سلمان اکرم راجہ ہوئے ہیں جو انہوں نے دلائل دیئے وہی سپریم بہت خیال صاحب جی آج کا جو کیس ہے یہ استتام ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھ لیے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو دیگر ادارے ہیں وہ نبی روز یا پھر صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد کب پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں